جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2023 میں آئی ایک ہورر فلم The Pops Exorcist کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی بہت اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں جون 1987 کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں ہم امرت نام کیا ایک فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ویلج میں آتا ہے ایک 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 سورسزم کرنے کے لیے امرت بہت ہی سمپل فادر ہوتا ہے جو کی شکوٹر پر ٹریول کیا کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے ساتھ بیگ رکھتا ہے جس کے اندر کئی ساری ہولی چیزیں تھی جب وہ اس گھر میں پہنچتا ہے تو اسے ایویل کا آبھاس ہوتا ہے اور جب وہ وہاں کے لوگل فادر سے ملتا ہے تو وہ فادر اسے ساری بات بتاتا ہے اسے کہتا ہے کہ جو بندہ پوزیسٹ ہے وہ ہمیشہ فرنچ میں ہی بات کرتا تھا لیکن جب سے ڈیون اس کے اندر آیا ہے وہ انگلیش میں بات کرنے لگا ہے جس ان کے فادر امورز اسے کہتا ہے کہ وہ چندہ نہ کرے وہ اسے ٹھیک کر دے گا اس کے بعد وہ اس پوزیسٹ بندے کے پاس جاتا ہے جہاں پہ وہ عجیب طرح بڑتاف کر رہا تھا اس کے بعد فادر اسے سینٹ بینیڈک میڈل دکھاتا ہے جسے وہ ڈیون کافی گھبرا جاتا ہے اور فادر اسے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے اس لڑکے وہ کیوں پوزیس کیا ہے اور ڈیون اسے کہتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اسے پوزیس کر سکتا ہے تو فادر اسے بھڑکاتا ہے اور وہاں پہ ایک پگ کو بلواتا ہے جب وہ پگ وہاں پر آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اگر اس میں شکتی ہے تو وہ اس پگ کے اندر جا کے دکھائے اور وہ ڈیون اپنے اہنکار میں اتنا پاگل ہوتا ہے کہ وہ اس پگ کو پوزیس کر لیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اسے شوٹ کر دیتے ہیں جس سے پگ مر جاتا ہے اور اس بندے سے وہ آتما چلی جاتی ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ دنوں بعد کی گھانی دکھائی جاتی ہے جہاں ہمیں ایک فیاملی کو دیکھتے ہیں جس میں ہوتی ہے سنگل مدر جولیا اور اس کے دو بچے ایمی اور ہنری جولیا کے پدی کی ایک سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی جس کے بعد وہ اکیل ہی اپنے دونوں بچوں کو پال رہی تھی اس کار ایکسیڈنٹ میں اس کا بیٹا ہنری بھی تھا لیکن اس کی جان بچ گئی تھی اور وہ صدمے میں تھا جس کے وجہ سے تب سے ہی اس نے بولا نہیں تھا جولیا اپنے بچوں کو لے کر امریکہ سے سپین آئی ہوئی تھی تاکہ وہ اپنے پدی کی آخری پروپٹی کو بیٹھ سکے جب وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پروپٹی بہت زیادہ بڑی ہے اور وہ ایک منشن ہے جسے اس کے پدی کے پریوار نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا جولیا وہاں پہ کام کاج کرانے لگتی ہے تاکہ وہ اسے رینوویٹ کر کے کسی کو بیٹھ سکے جب وہ گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو انہیں فادر ایسکویل ملتے ہیں جو کہ وہاں کے لوکل چرچ کے فادر تھے فادر اس سے کہتا ہے کہ اگر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کے پاس آ سکتی ہے یہ ریمی جب برش کر رہی ہوتی ہے تو واش روم میں اسے تھمپنگ کی آواز آتی ہے اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ اس کا چھوٹا بھائی ہے جو کہ اسے ڈر آ رہا ہے اس کے بعد ہنری بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں پہ ریسٹوریشن کا کام چل رہا تھا اور تب ہی اسے دیوار کے اندر ایک چھید نظر آتا ہے جس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ کریک ہونے لگتی ہے اور اسے دیکھ کر ہنری حیران ہو جاتا ہے اور ترنت وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر فادر امورت کو ایک میٹنگ میں بلایا جاتا ہے جہاں پہ ان کی شکایت آئی تھی چرچ کے ممبر ان سے کہتے ہیں کہ ان کو پتا چلا ہے کہ حالی میں انہوں نے ایک 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 سورسزم کیا ہے وہ بھی ان کے پرمیشن کے بینا جو گھرولز کے خلاف ہے اور اس کے لیے انہیں سزا ملے گی جس ان کے فادر امورت ان سے کہتے ہیں کہ اس نے کوئی بھی ایک سورسزم پرفارم نہیں کیا ہے وہ بس ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ تھا اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں یہ کہہ کہ وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک امریکن بندہ انہیں روک لیتا ہے جو کی چیپل کا ممبر تھا اور وہ فادر امورت کے بہت زیادہ خلاف تھا وہ فادر امورت کو اس کا ایک پاپ یاد دلاتا ہے لیکن وہ لڑکی نے ان سے مدد مانگی تھی اس کا ایک سورسزم کرنے کے لیے لیکن فادر امورت کا ماننا تھا کہ وہ لڑکی پاگل ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ڈیمن نہیں ہے اس لئے اس لڑکی نے اوپر سے کوت کے آتھ متیا کر لی تھی تب سے ہی چرچ کے ممبرز ان پر نظر بنائے ہوئے تھے کہ یہ فادر کی وجہ سے ایک لڑکی کی جان چلی گئی تھی اس لئے رات کو جو جب اپنے گھر میں ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ کچھ آوازیں سنتی ہے جس کا پیشہ کرتے ہو وہاں پہ جاتی ہے لیکن اسے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا تب ہی وہ اپنے بیٹے کے روم میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ہنری سو رہا ہے تو وہ اس کے ماتھے پہ کس کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ہنری نے اپنی آنکھیں کھول لی ہے اگلی شبہ جب ورکرز وہاں پہ کام کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ انہیں وہ ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے کچھ نظر آتا ہے جب وہ لائٹر چلاتا ہے اس کے اندر دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ ایک بلاسٹ ہو جاتا ہے جسی کہ وہ سب ہی زکمی ہو جاتے ہیں اور انہیں ہسپیٹل میں بھرتی کیا جاتا ہے یہ در ہنری اب پوزیسٹ ہو گیا ہوتا ہے اور اس کا شریف پورا گرم ہو گیا تھا اس کی ماں اور بہن جب اس کی حالت دیکھتی ہیں تو وہ اس کے پاس آتی ہیں اسے دیکھنے کے لیے لیکن تب ہنری اپنے ناکھون سے اپنا مو نوچنے لگتا ہے جسے انہیں لگتا ہے کہ یہ بیمار ہے تو وہ اسے ہسپیٹل لے جاتی ہیں جہاں پہ اس کا ایمرائی ہوتا ہے اور جب اس کا ریزلٹ آتا ہے تو ڈاکٹرز کو پتا چلتا ہے کہ اس کی باڈی میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے جولیا اور ایمیس ان کے حیران ہو جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ آخر ان کا بھائی ایسا برطاف کیوں کر رہا ہے تو ڈاکٹرز اسے بتاتے ہیں کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے کہ یہ اس کے پتا کی موت ہوئی ہے اور اس کے صدمے میں ہی وہ یہ سب کر رہا ہے اس کے بعد دونوں ہنری کو واپس گھر لے جاتی ہیں اور وہ اس کی پٹی کرتی ہیں تاکہ اس کا بخار رکھ سکے تب ہی اچانک وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہے جس سے وہ دونوں ڈر جاتی ہیں اور ہم انری کو دیکھتے ہیں جو کی اچانک سے اٹھ گیا ہے جولیا ہنری یہ پاس آگے اسے گھلے سے لگا لیتی ہے اور ایمی نیچے بیسمنٹ میں جاتی ہے پاور کو آن کرنے کے لیے لیکن اسے وہاں پہ بہت ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو وہ پاور آن کر کے جلدی سے بھاگ جاتی ہے یہ تو ہنری کے اندر جو ڈیمن ہوتا ہے وہ اب بولتا ہے اور وہ اس کی ماہ گلہ دوانے لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے بریشٹ فیڈ کرے تب ہی اسے اٹھا کے فیق دیتا ہے اور اس کے بعد اپنا پیٹ دکھاتا ہے جس کے اوپر ہیٹ لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر جولیا بہت رہی دڑ جاتی ہے اور وہ فادر کو بلاتی ہے اور فادر اس کو بل جب وہاں پر آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ چندہ نہ کرے جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ ڈیمن اسے اٹھا کے پٹک دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے تگڑا فادر چاہیے نہ کہ یہ نکلی فادر اس کے بعد ہمیں پوپ دکھائے جاتے ہیں جو کی امورت کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور وہ اسے ہنری کے کیس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ اس بچے کے اندر جو ڈیمن ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے تو اسے یہ کیس بہت ہی سافدھانی سے ہینڈل کرنا ہوگا اسے ان کے امورت اسے کہتا ہے کہ وہ چندہ نہ کرے وہ انہیں نراش نہیں کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنا سکوٹر لے کے وہاں پہ جانے کے لیے نکل جاتا ہے جب وہ وہاں پہ پہ پہنچتا ہے تو اسے وہاں پہ پورانا کونہ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اندر جاتا ہے جہاں پہ اسے فادر ایسکویول ملتے ہیں جو کی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا فین تھا اور اس نے اس کے کئی سارے قصے سنے تھے فادر امرت اس سے کہتے ہیں کہ وہ ان کی بک بھی پڑے کیونکہ ان کی بک بہت ہی بڑھیاں ہیں جسے اسے پڑھنی چاہیے اس کے بعد اسکیویل انہیں اندر لے کر جاتا ہے جہاں وہ جولیا سے ملتا ہے تو جولیا اسے ساری بات بتاتی ہے اور فادر اسے کہتا ہے کہ وہ لوگ نیچے پریئر کریں تب تک وہ اس کے بیٹے سے ملنے جا رہا ہے جب وہ اوپر ہنڈری سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہ پریئر کرنے لگتا ہے اور تب ہی وہ ڈیمن آکے کھولتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہاں بھی اس کی پریئرز کام نہیں کریں گی اس کے بعد وہ اسے کروز دکھاتا ہے اور اس کے اندر وہ پاورفل ڈیمن کی آنکھوں کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ ڈیمن بہت زیادہ پاورفل ہے اور اسے ہرانہ آسان نہیں ہے اس کے بعد وہ ڈیمن اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک پاپی ہے تو امرت اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ اس کے بارے میں جانتا ہی کیا ہے اگر وہ اس کا نام ہی بتا دے تو وہ اسے مان جائے گا اس لن کے وہ ڈیمن اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے نائٹ میرز کے بارے میں جانتا ہے اور اس کا نام گیبریل امورت ہے اس کے بعد وہ اسے اس کا پاسٹ دکھاتا ہے جہاں پہ امورت پہلے ورلڈ وار ٹو میں فوج میں تھا اور وہاں پہ اس کے ساتھیوں کو مار دیا گیا تھا لیکن امورت اکیلا ہی وہاں پہ زندہ بچا تھا اس کے بعد ڈیمن ہنری کے مو سے ایک پنچی کی اُلٹی کرتا ہے جسے دیکھ کہ امورت بہت گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے ترنٹ چلا جاتا ہے وہ اسکیبل سے کہتا ہے کہ یہ ڈیمن بہت خطرناک ہے اور اسے اس کا نام جاننا پڑے گا تاکہ اس کی سٹریند ویگنیس بن جائے اور وہ لوگ اسے ہرا سکیں وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے پہلے کبھی ایک سورسزم کیا ہے تو اسکیبل اس سے کہتا ہے کہ یہ اس کا فرسٹ ٹائم ہے اس کے بعد وہ اسے بیسک نوریس دیتا ہے اور پھر وہ ہنری کی ماں کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایک ڈیمن نے اس کے بیٹے کو پوزیس کر لیا ہے اور انہیں دھیر ساری پراتنہ کی ضرورت ہوگی اس ڈیمن کو یہاں سے بھگانے کے لیے ادھر ایمی جب اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو اسے پھر سے وہ تھمپنگ کی آواز آتی ہے اور اس سے ڈر کے وہ ہنری کی روم کے اندر جاتی ہے اسے دیکھنے کے لیے لیکن تب ہی ہنری کے اندر کا ڈیمن جب اسے دیکھتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ ہیل میں ہے اور یہ دیکھ کر ایمی بہت ڈر جاتی ہے اور ترنت وہاں سے بھاگ کے دروازہ بند کر دیتی ہے اس کے بعد ایمی کو کول آتا ہے تو وہ کول اٹھاتی ہے اور دوسری طرح اس کے ڈیڈ ہوتے ہیں جو کی اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ہیل میں ہے اور یہ سن کے وہ بہت ڈر جاتی ہے اور ترنت اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے امورت سے سن کے ان سے کہتا ہے کہ وہ ڈیمن ان کے ساتھ کھیل رہا ہے اور جلد سے زلد انہیں ایکسورسزم کرنا ہوگا تاکہ وہ اس بچے کی جان بچا سکیں اس کے بعد امرس اسکو بل سے کہتا ہے کہ وہ ڈیمن ان کے سنت کو سونگ سکتا ہے تو وہ اپنے سنت کو کنفیس کر دے تاکہ یشور انہیں ماف کر دیں وہ دوما ہوں اپنے سنت کو کنفیس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اندر جاتے ہیں ایکسورسزم پرفارم کرنے کے لیے جب وہ رئے ایکسورسزم پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو اس ڈیمن کو کوئی بھی حصر نہیں ہوتا اور وہ اپنی شکتیوں سے وہاں کی لائٹ بھگا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ امورت کے دماغ کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے جہاں امورت اپنے سامنے اس لڑکی کو پاتا ہے جس نے اس کی وجہ سے آدمتیا کر لی تھی وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ اس نے اسے مرنے کیوں دیا اور اس نے اس کی مدد کیوں نہیں کری تو امورت اپنی پریئرز روک دیتا ہے اور گلٹی فیل کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں کی لائٹس آ جاتی ہیں اور وہ ڈیمن ان دونوں پہ ہسنے لگتا ہے اور وہ اس کی مدد سے کہتا ہے کہ اسے اس کے سن کے بارے میں بھی پتا ہے اس نے ایک لڑکی زیادہ افیر کیا تھا اور اس کے بعد اس سے شادی نہیں کری تھی اور اس ان کے اس کی مدد بہت ہی شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں ادھر پوپ کے پاس لائبری سے اسے ابھی کے ریکارڈ لائے جاتے ہیں تاکہ وہ دیکھ سکے کہ آخر اس کے زمین کے نیچے کیا دفن ہے ادھر امورت اسکیویل کو ایک بک دیتا ہے اور اس کے کہتا ہے کہ اس کے اندر اٹیلین پریئر لکھی ہے جو کہ بہت ہی پاورفل ہوتی ہے تو وہ اسے اچھی طرح یاد کر لے جو کہ اسے آگے کام آئے گی اس کے بعد وہ اس کونے کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ آخر اس کے اندر کیا دفن ہے جب وہ کونے کا ڈھککن کھولتا ہے تو دیکھتا ہے یہ اس کے اندر کئی سارے کنکال ہیں ادھر اسکیویل جب اس اٹیلین پریئر کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک ہنری کے روم سے کچھ آواز آتی ہے اور وہ اندر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہنری سو رہا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ پریئر پڑھنے کے لیے دیندوی ہنری کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ اس کا کان کاٹ کھاتا ہے ادھر جوڑیا جب سو رہی ہوتی ہے تو اسے ایک ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے بستر کے اندر کھیچنے لگتا ہے ادھر ایمی کو بھی ایک شکتی پریشان کر رہی ہوتی ہے اور ایمی جب اٹھتی ہے تو وہ شکتی اسے پکڑنا چاہتی ہے تب ہی امورت وہاں پر آ جاتا ہے اور ایسکیویل کو سمالتا ہے اور اس کے بعد جب وہ جولیا کی آواز سنتا ہے تو وہ جولیا کے پاس جاتا ہے اور اسے اس گھٹے سے باہر نکالتا ہے پھر وہ لوگ ایمی کی آواز سنتے ہیں تو وہ ایمی کو بھی بچا لیتے ہیں چرچ تھا پھر وہ دونوں بیسمنٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ اس چرچ کو کھول دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہی وہ ایک کیٹا کوم میں پہنچتے ہیں جہاں پہ کئی سارے کنکال انہیں نظر آتے ہیں وہاں پہ انہیں ایک لاز پروٹیکٹر نظر آتا ہے جس کے پیٹ کے اندر چاپ ہی ہوتی ہے اور وہ اسے کھول کے اور بھی اندر جانے لگتے ہیں ایسر پوپ جب وہ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ بہت ہی سنگین چیز پتا چلتی ہے جس سے وہ بہت ہی گھبرا جاتے ہیں اور انہیں دل کا دھورہ پڑ جاتا ہے جس سے انہیں طورت ہسپیٹر لے جایا جاتا ہے وہ اپنے فادر سے کہتے ہیں کہ انہیں امورت کو آگاہ کر دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بہت ہی شکتی شالی دیمن ہے جو کہ اس کو ختم کر سکتا ہے ایدھر اسکویبل اور امورت کو ایک بک وہاں پہ ملتی ہے اور جب وہ اسے پڑھتے ہیں شروع ہوا تو وہ دیمن آزاد ہو گیا ایدھر جولیا بہوچی کا انجیکشن اپنے بیٹے کے پاس لے کر جاتی ہے تاکہ وہ اسے شانت کرا سکے لیکن جب وہ وہاں پہ پہ پہنچتی ہے تو وہاں پہ وہ ایمی کو بھی پاتی ہے اور وہ دونوں ایک دم سیم ٹون میں باتیں کر رہے تھے تب ہی وہ ایمی کے ہاتھ وہ پگڑ کے اٹھا لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے چلے لیکن تب ہی وہ دیمن جولیا کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے اور اس کا گلہ دبانے لگتا ہے تب ہی ایمی وہ سیرنج اٹھاتی ہے اور ہنری کو مار دیتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ماں کو چھوڑ دیتا ہے اسے رمورت کو اس دیمن کا نام پتا چل جاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے کنگ آف ہیلی اسموڈیس جب ہی بہتی زیادہ پاورفول دیمن تھا وہ اسکوپل سے کہتا ہے کہ انہیں اب اس بچے کی جان کسی بھی حالت میں بچانی ہوگی اور وہ بہتی پاورفول دیمن ہے جو کہ ان کے ہر ایک فیر کو جانتا ہے اور جب وہ وہاں پہ دوبارہ جائیں گے تو وہ پھر سے انہیں گلٹی فیل کرانے کی کوشش کرے گا اس بار انہیں نہیں رکنا ہے اور اس کے فندے میں نہیں آنا ہے اس کے بعد دونوں پھر سے گھر میں جاتے ہیں اور واپس سے وہ ایکسورسزم کرنے کی تہیاری کرتے ہیں اس بار انہیں اس دیمن کا نام پتا چل گیا تھا وہ سب ہی اندر جا کے وہاں پہ پریئر کرنے لگتے ہیں اور وہ دیمن کوشش کرتا ہے انہیں واپس سے گلٹی فیل کرانے کے دیے اور امورت کے سامنے وہ اس لڑکی کو امیاجن کرواتا ہے لہذا وہ لوگ اسے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے اور اپنی پریئرز نہیں روکتے تب یہ اچانکہ سب کچھ شانت ہو جاتا ہے اور ہنری بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب امورت اس کے پیٹ پہ دیکھتا ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے تب یہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ڈیمن نے صرف ہنری کو ہی نہیں بلکہ امی کو بھی پوزیس کر رکھا ہے اور امی عجیب سا برطاف کرنے لگتی ہے اور وہ اپنا شریر موڑنے لگتی ہے وہ دیوار پر چڑھنے لگتی ہے اور بہت زور سے چلاتی ہے اور یہ دیکھ کر فادر امورت اس ڈیمن سے کہتا ہے کہ وہ اسے پوزیس کر لے اور ان دونوں بچوں کو وہ چھوڑ دے یہ سنگی ہے وہ ڈیمن اس کی بات مان لیتا ہے اور اسے پوزیس کر لیتا ہے اور ان دونوں بچوں کی باڈی وہ چھوڑ دیتا ہے امورت ان سے کہتا ہے کہ اب وہ گاڑی لے کے ترنت یہاں سے بھاگ جائیں اور جولیہ ٹھیک ایسا ہی کرتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر وہ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے امورت اپنے آپ کو فاسی کا فندہ لگاتا ہے تاکہ وہ اس ڈیمن کے ساتھ ہی مارا جائے لیکن وہ ڈیمن اپنی شکتیوں سے اس کے فاسی کا فندہ توڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اتنی جلدی وہ ہار نہیں ماننے والا اس کے بعد وہ اسے نیچے لے جاتا ہے جہاں سے وہ ہیل کا دروازہ کھول دیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہیل میں لے کر جائے گا تب ہی ایسکیویل وہاں پر آتا ہے اور وہ امورت سے کہتا ہے کہ وہ اس ڈیمن سے فائٹ کرے اور امورت جب اس ڈیمن سے فائٹ کرتا ہے تو وہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تب ہی وہ ڈیمن اپنی چال جلتا ہے اور اسکیویل اٹیالین ٹریئر کو پڑھنے لگتا ہے جس سے وہ ڈیمن پوری طرح شانت ہو جاتا ہے لیندبی جانے کے صندوق کے اندر سے وہ لڑکی نکلتی ہے جو کہ اسکیویل کی گرل فرن رہ چکی تھی اور وہ کون سے لگ پت تھی اور وہ اس پہ حملہ کر کے اسے مارنے لگتی ہے جدر فادر امورت کے پاس وہ لڑکی آتی ہے جو کہ اس کی وجہ سے ماری گئی تھی اور وہ اس کو پکڑ کے اس کا گلہ دبانے لگتی ہے امورت بھی ٹھیک ایسا ہی کرتا ہے جس سے وہ ڈیمن ہیل میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہیل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں جس سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے اگلے دن وہ پوپ کے پاس پہنچتے ہیں جو کہ انہیں شاواشی دیتا ہے اس لڑکے کی جان بچانے کے لیے اور اس کے بعد وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے تیار ہو جائیں امورت اس سے کہتا ہے کہ اس امریکن فادر کے ہوتے ہوئے وہ نیکس پروجیکٹ کیسے لیں گے کہ یہ وہ کوئی نہ کوئی ان پر کیس ضرور کرے گا تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور نیا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی بندہ ہے اس ان کے امریکن خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ لیڈر انہیں ان کا نیا پروجیکٹ دکھاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہاں پہ قریب 1999 ایسی سائٹس ہیں جہاں پہ ڈیمن نے لوگوں کو پوزیس کر رکھا ہے اور انہیں ورلڈ کے ہر کونی میں جانا ہوگا ان لوگوں کی جان بچانے کے لیے امرت اس سے کہتا ہے کہ ایسا کرنے میں پوری زندگی نکل جائے گی تو ایسکوبل اس سے کہتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ بھی اس کا ساتھ دے گا اس کے بعد ہمیں ایک نوٹ دکھایا جاتا ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ فادر امرت کی 2016 میں موت ہو گئی تھی اور 2016 تک وہ ایک سورسزم کرتے ہی رہے تھے اور انہوں نے کئی ساری کتابیں میں لکھی ہیں اسی نوٹس کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی آپ کو اسی کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اس فلم کا سیکول بھی ایناؤنس کر دیا گیا ہے یہ گئے فلم میں کمرشل سکسیسفول رہی ہے اس کا بجٹ ہے 18 ملین ڈالر کا اور اسے 61 ملین ڈالر کمائے ہیں اسی لئے اس فلم کا سیکول بھی بننے والا ہے باقی دوستو آپ سیکنڈ پارٹ کے لئے ایکسائٹڈ ہے یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو اسی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لئے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں